السلام علیکم کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان چپٹر نمبر تری ہے زمین اور محور آج ہمارا ٹاپک ہے خوشک اور نیم خوشک پہاڑی خطہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے گدرتی خطے پانچ ہیں تینوں کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم پورت یعنی چوتھے کی تفصیل پڑھنے جا رہے ہیں خوشک اور نیم خوشک پہاڑی خطہ پہلے ہم پڑھیں گے خوشک پہاڑی خطہ جس کے مین پو پوائنٹس ہیں علاقے آب و ہوا نباتات یعنی پودے اور آبادی فرس پوائنٹ ہے علاقے یہ خطہ یہ پہاڑی خطہ پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں اور سطح مرتفہ بلوچستان پر مشتمل ہے اس خطے میں شامل علاقوں میں قبائلی علاقہ جات صبح خیبر پختون خواہ کے جنوب میں مغربی ازلہ ڈیرہ اسماعیل خواہ تانگ بننوں کرک اور کوہار اور تمام صبح بلوچستان کے سوائے جنوبی ساحلی علاقوں اور مشرقی سبی اور جعفر آباد پر مشتمل ہے نیکس پوائنٹے کلاس آب و ہوا یعنی خوش پہاڑی خطے کی آب و ہوا کیسی ہے جی کلاس اس خطے کی آب و ہوا انتہائی خوشک اور شدید ہے موسم گرمہ انتہائی خوشک اور گرم رہتا ہے اکثر علاقوں میں موسم گرمہ میں اوس درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے اور موسم سرمہ میں اوس درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے اکثر پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اس خطے میں بارش موسم سرمہ میں مغربی سائیکلون کی وجہ سے ہوتی ہے جی کلاس اس طریقے سے کم دباؤ والی ہوا زیادہ دباؤ والی ہوا کے ساتھ زمین پر جب ٹکراتی ہے تو زمین پر ٹورنیڈو بنتے ہیں اسی طریقے سے مختلف سینٹ سے آنے والا جب پانی سمندر میں گرتا ہے اور ہی کٹا ہوتا ہے تو اس سے سائیکلون بنتے ہیں اور ان سائیکلون سے بارش زیادہ ہوتی ہے اور سیلاب بھی آتے ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں جبکہ موسم گرمہ میں بارش کی مقدار کم ہوتی ہے لہٰذا جنگلات بھی کم ہیں لیکن اس علاقے میں چراغاہی زیادہ ہیں اس کتے میں سالانہ بارش بارہ ہم سے کم ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ایکلاس نبتات یعنی پودے جنگلات ان کے آوالے سے بات کی جائے تو اس کتے میں بہت کم جنگلات پائی جاتے ہیں کچھ پھلوں کے باغات اور محدود پیمانے پر مختلف فصلیں کاش کی جاتی ہیں لاس پوائنٹ ایکلاس آبادی یہ علاقہ زیادہ گنجان آباد نہیں ہے یعنی زیادہ آبادی والا نہیں ہے دہی آبادی شہری آبادی کی نسبت سے زیادہ ہے اس علاقے میں اب عورتیں کافی تعداد میں مردوں کے شانہ بشانہ یعنی کٹے کندے سے کندہ ملا کر کام کر رہی ہیں اس علاقے میں شہر آخوانگی یعنی پڑھا لکھا جو طبقہ ہے باقی خطوں کی نسبت زیادہ ہے اس خطے کے اہم شہروں میں اسلام آباد، مری، اپٹ آباد، مان سہرہ، سوات، ہنزہ اور گلگت شامل ہیں نیکس ٹوپک ہے کلاس نیم خشک پہاڑی خطہ جیسے خشک پہاڑی خطہ ہم نے پڑھا اس کا مطلب ہے کہ مکمل خشک پہاڑی خطہ نیم خشک پہاڑی خطہ یعنی کہ کچھ خشک ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی مکمل خشک پہاڑی خطہ یہ نہیں ہے اس کے مین پوائنٹس ہیں علاقے آب و ہوا، نباتات اور آبادی فرس پوائنٹ اس کلاس علاقے نیم خشک پہاڑی خطے میں عام طور پر کوہ نمک کالا چٹا پہاڑ کوہ سلیمان اور کوہ کیتر کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں نیکس ہے آب و ہوا موسم گرمہ گرم اور تولیل یعنی لمبہ ہوتا ہے یہاں سالانہ بارش بارہ سے پندرہ انچ تک ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ہے کلاس نباتات یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے مکعی، جوار، چنہ مونفلی یہاں کی اہم فصلے ہیں لاز پوائنٹ ہے آبادی اس قطعے کے آبادی کم ہے دہی آبادی شہری آبادی کی نسبت زیادہ ہیں یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ٹاپک کمپلیٹ اللہ حافظ